لکھیں وہ اگر میں آپ سے کہوں نہ کہ میں آپ کے تمام خواتین کے ہاتھ پیر توڑ دیتا ہوں اور زبانیں کاٹ دیتا ہوں ذہا سوچیں تو سیئے آپ کی زبان نہیں میں نے کاٹ دی ہاتھ پیر بھی توڑ دیئے کیا آپ بچاری کیا کر لے گی پاکستانی خاتون کوئی اور کام دھونڈ لیں گی کیونکہ ہاتھ پیر اور زبان کی ضرورت نہ ہو ہاں نا سنیں تو سیئے کتنی probability میں نے کم کر دی نا پھر بھی فائدہ تو نہیں کیا نا نقصان کر دیا دماغ تو رہے گا پھر بھی اب جب میں جاؤں گا تو نہ ہاتھ پیر ٹوٹے ہوں گے نہ آپ کی زبان کٹی ہوگی پھر بھی probability اتنی کیوں رہ گی فیلئر کی سوچیں تو سیئے بے کار اصل میں ہاتھ پیر یہاں سے ٹوٹتے ہیں اور زبان یہاں سے کٹتی ہے جب تک آپ کو پتا ہے نا کہ بھئی میں بالکل ٹھیک ہوں میرے سے کم دماغی حیثیت کی عورت بہت بڑے کام کر چکی ہے تو میں بھی کر سکتے ہوں یہ موٹیویشنل لیکچر نہیں میں دے رہا ہوں یہ ریالٹی بتا رہا ہوں جب آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ جنہوں نے کام کیا تھا ان کے کوئی پرنی لگے ہوئے تھے وہ کم حیثیت کے دماغ اور گھرانے سے آکے لوگوں یہ سوچتی تھی یہ میں کیوں کرنا چاہ رہی ہوں ویسے بھی پاکستانی عورت کو آئیسولیشن میں رکھتا ہے آپ سوچنے کی پی ایس ڈی ہونی چاہیے تھیں آپ تک مگر آپ نے سوچتا ہے بھی کس کا فلان عورت فلان فلسٹار فلان سپرسٹار فلان سنگر فلان ایکٹر اس سے ہوا یہ کہ سارا وہ وقت ضائع ہو گیا آپ واپس آئے ذرا اپنے اس پیسپورٹ کے اوپر ویسے جیت تک وائی پیسپورٹ ان آپ جب انٹرویو میں جاتی ہے نا کوئی خاتون جس کا وائی کلیر ہوتا ہے میں کوئی دو تین ایک زیمپل دیتا ہوں اس کے ساتھ ہم فری نہیں ہو سکتے پہلی بات ہوں اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے ہلکا پھلکا کوئی بندہ پینل پورے میں چھچوڑا پن دکھاتا نا تو وہ لڑکی خود اس کو چیک کرتی ہے وہ اس کو اس لیول پر ڈیگریٹ کرتی ہے کچھ کرے بغیر کہ بھئی میں کسی اور وجہ سے آئیم ہوں تم تو ٹائم زائے کرنے والے لوگ ہوگا آپ بھائی کرتے ہیں آپ بہتے ہیں آپ بہتے ہیں آپ کو مقصد کیا ہے کیونکہ میں میں جانے والے لوگ ہوگا آپ بھائی کرتے ہیں اور آپ دیسٹریکشن ہو تم تجھ اچھی بھالی بات کو کہاں سے کہا لیکن جانے والے پندل سو پیپل گیرے مین گیرے گیرے بہتے ہیں بیویمین کو کلیریٹی پرپس ٹیک ہے عائشہ رضی اللہ کہتی ہے یاد اکھیے گا آٹھ سال تک اللہ تعالیٰ نے from the first آیا till eight years اللہ تعالیٰ نے صرف آخرت کی آیتیں اتاری اور کوئی سبجٹ اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا آٹھ سال تک سب سے بڑی حدیث ہے بخاری شریف کی آٹھ سال تک اللہ تعالیٰ آخرت کی آیتیں اتارتے رہے جب پورے عرب کا end in mind پرپس کلیر ہوگے نا کہ وہ یہ آخرت کیلئے سارا کچھ پیہ در پیہ حدود کی آئیتیں آئیں اور لوگوں نے شرابیں اٹھا کے پھینکی لوگوں نے جھوٹ بدفعلی ہر قسم کی گناہ سے سیکنڈ میں توبہ کی کیوں پرپس اللہ تعالیٰ وائے کلیر کرتے پہلے آٹھ سال تک وائے کلیر کیا اس کے بعد آپ کو ایک حد لگا کے دکھائے پاکستان میں سو گروپ بن جائیں گے کیونکہ وائے کلیر نہیں ہے کسی کا سب ہوں میں فسنے میں وہ کیوں نہیں کر رہا وہ کیوں نہیں کر رہا میں ہی کیوں کروں میں ہی کیوں ہاروں وہ کیوں جیت رہا ہے سو میک شور انٹریویو دیتے وقت جب آپ کو پتا ہونا کہ میں نے میں نے کمپنی میں ایک بچے کو ہائر کیا باہر کے ملک میں جس بوئے اس نیم مارٹن ہی سیڈ کہ سر میں آئے ہی اس لیے ہوں آپ کے پاس کہ میں نے ایک بہت بڑا کال سینٹر کھولنا چاہتا ہوں تو آپ کال سینٹر کے ہیڈے ہیں اس کمپنی کے تو میں آپ کے اندر ٹرننگ لوں گا اور میں نے بیٹا ٹرننگ تو میں دے دوں گا لیکن کام بھی کرنا پڑا ہی سیڈ میں ایک ایک کام کروں گا سر کیونکہ میں نے کال اپنی خود دکان کھولنی چار سو پانچ سو بندر ہے اس ٹرننگ گروپ میں اس نے کچھ چھ آٹھ مہینے کے اندر وہ وہ گین کیا جو کہ پانچ پانچ سالوں میں لوگ گرنی کرتے ایک ایک چیز خود کرتا تھا کیونکہ اس نے کال چلانی تھی اس کا مقصد اتنا کلیر تھا وہ ایک ایک کام کے اندر ایکسپرٹیز لے رہا تھا کہ کال کوئی میرے ساتھ دونوں بھی نہ کرے میری کمپنی میں جب یہ کام میں سے دھون تو مجھے پتا ہونا چیز یہ کیسے ہوتا ہے اس لیولی کلیریٹی تھی جس دن اس نے آٹھ مہینے کا کورس پورا کیا نوکری کرتا تھا جب وہ جا رہا تھا آئی ایکچلی ہگ دیم کہ آئی تُو نہ جاؤ تیری بدہ سے میرے اتنے فائدے ہو رہے ہیں کہ میرے نہیں میرے یہ فائدے ہو رہے ہیں کہ تُو جب کمپنی میں ہوتا ہے نا تو لوگ تو یہ فالو کرتے ہیں کہ آئی کام ایسے کرنا ہے کیونکہ آپ کا وائی اتنا کلیر ہے میرا بھی نہیں اتنا کلیر اور جب آپ نوکری کر رہے ہوتے ہیں تو پوری ٹیم نوکری کر رہی ہوتے ہیں مطلب کام کر رہی ہوتے ہیں جب آپ دفتر نہیں ہوتے ہیں لوگ بھی کہ اچھا یار کیونکہ رول موڈل وائی کا بن جاتا ہے نا پھر اور ہوں کبھی رول موڈل نہیں بناتا اپنے آپ کو ہمیشہ وائی رول موڈل بناتا ہے سو یہ یاد دکھنا جب ایک خاتون اپنے مقصد پر کلیر ہوگی وہ رول موڈل انسٹنٹلی ڈکلیر کر دے گی اپنے آپ کو اتنا آسان ہے آپ کے لئے جس طرح محمد علی جنہ کی فارما جنہ کی مدد کے لئے کون لوگ آئے تھے یہ ہاؤ والے ایکسپرٹس آئے تھے کہ سر آپ کو سیاست کا نہیں پتا وکیل آدمی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے کرنا ہے آپ کو نہیں پتا پیسے کیسے کٹے کرتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں ہاؤ کے ماہرین تھے بلیور آف وائی تھے یہ ہاؤ والے ہمیشہ مات تحت لگتے ہیں وائی کے یاد دکھئے گا محمد علی جنہ صاحب کونفرنس روم کے بھائی کھڑے میں ویڈیو پہ ہے خاتنے لکھا کس نے لائیو ہے مطلب ریکارڈنگ ہے نظر آ رہا ہے گاندی صاحب ان کے گھٹنے پکڑے ہیں کہ جنہ صاحب پلیز اندر آ جائیں ماؤنٹ بیٹن ساتھ کھڑا ہے اپنے سوٹ میں اور جنہ صاحب نے پرچی پکڑی ہے لیٹر پورا کہ انلیس یو ڈسکس اور وہ دونوں ترلے کر رہے ہیں کہ سر پلیز آپ درہ سوچیں کہ آخری دفعہ ہی ترلہ کیا تھا کسی گورن نے پاکستانی کا کہ خدا کا واسطہ ہے اندر تو آ کے بات تو کہہ رہا ہے اور وہ بچوں کی طرح چڑا ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم نا گوئنگ ان اور ایسے اپنا شورڈر ہٹا رہے ہیں کہ مجھے ہاتھ کو لگا رہے ہو یہ پہلے پرائیم اجنڈا میں رکھو یہ میرا اجنڈا ہے ایس پہ ڈسکیشن ہوگی تو میں اندر آ رہا ہوں ورنہ نہیں آ رہا اور ہمارا پرائیم میریسٹر اب گورنے کے سامنے جاتا ہے آٹھ ہزار فوجی ہمارے دن میں مروادتا ہے کہ جی ویل کلنٹن نے کہتا ہے فوجی مابس بلالو جب ہو کا بندہ لیڈر بنتا ہے نا تو اس طرح کے گناہ کرتا ہے وائے کا بندہ لیڈر بنتا ہے تو اس کو کوئی ٹرر نہیں ہوتا کسی کا اس کو فکر نہیں ہوتی وہ ویڈ کرتا ہے کب بڑی بلا آئے گی سینس آف اچیویمنٹ صرف وائے کو ملتی ہے ہو کو ملتی نہیں کیونکہ ایک دن آپ کو مل جاتا ہے کوئی جو آپ سے کب ہو اگلے میں مل جاتا ہے جو آپ سے بہتر ہو تو آپ کو اچیویمنٹ کی سینس ہو میں نہیں ملے گی مقصد اپنا بڑا اور کلیر اور لکھا ہوا سامنے رکھیں جب تک آپ لوگ اپنی پرپس سیٹ پر نہیں لکھیں گے آپ اکیلے شروع نہیں ہوگا قسم اٹھوالا نہیں شروع ہوگا جب آپ لاہور پنڈی سے لاہور جاتے ہیں کہیں ہیں کبھی موٹر وے پہ کون نہیں کیا چلیں پتہ تو ہے نا جب پنڈی سے لاہور موٹر وے پہ جاتے ہیں آپ تو میں آپ کو وائیوہ لوںنا آپ کا لاہور پہنچ کے کہ ملتان کا بورڈ کتنی دفعہ آیا تھا تو آپ نے کہا مجھے کیا پتا کہنے دفعہ تھا نہیں نہیں آتا کیوں نہیں آئے تھا ملتان کا بورڈ آیا پنڈی بھٹیہ کا بورڈ آیا آپ کو کیا پتا آیا کہ نہیں آیا ٹھیک ہے یاد اکھنا اگر میں آپ سے کہوں نہ لاہور کا بورڈ کنے دفعہ آیا ٹھیک ہے آپ انہیں سے گنتی بتانی ہیں بلکہ بتانا ہے کہ جب آپ میں جوڑ پہ جا رہی ہوں اور میں آپ سے کہوں نہ کہ تھوڑی دیر تک لاہور کا بورڈ نہیں آیا وہاں تو میں آپ تک ہوں نا کہ کہے نام آپ کا سارا یہاں سے لیفٹ رو میرا خیال ہے غلط جا رہی تو آپ نے نا دو منٹ کے لیے نا کنفیوز جنے کیا کافی دیر سے لاہور کا بورڈ بھی نہیں آیا کہیں میں ہل تو نہیں گئی رستے سے اور اگر لاہور کا بورڈ آ گیا ہو تو چاہے میں کیا پرفیسر صاحب خود بتا رہا ہوں کہ بیٹا لیفٹ ہو جائیں آپ نے کہنا ہے سر پلیس سامنے مجھے پتا ہے میری منزل کہاں ہیں جب پرپس کلیر ہوتا ہے نا تو کانفیوز بھی اتنا ہی آتا ہے اور کلائریٹی بھی اتنا ہی اور کوئی آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتا اوکے اور خود نظر آتا ہے بورڈ کبھی جا کے دیکھنا جب ہل ہو جا رہا ہے نا لاہور کا لفظ خود ہی نظر آئے گا یہ لاہور پرپس خود آپ کے پاس آتا ہے آپ نہیں پرپس کے پاس جاتے ہیں ایک دفعہ آپ کو مل جائے بالکل ہی طریقے سے آپ کو والی چیز کی نولیج ملتی ہے جس طرح یہ عریشہ کو ملی جس طرح بلکی سیدی کو ملیا فاطمہ جنہ کو ملیا خود آتے تھے یہ لوگ کہ سر ہمیں پتا ہے کہ کھا ہے میں نے کمپنی کھولی تھی میرے بلیور ساتھ ساتھ آگے بیتے خود کہ سر we believe in this اور جو میں پیسوں کی بات کرتا ہوں ہمیں کہتے ہیں پیسوں کی بات کرنا شروع کر دی آپ نے اب آپ ہمیں در درانا شروع ہو گئے کیونکہ ہم آپ کے اس لاہور کے بورڈ کو دیکھے آئے تھے کہ آپ ہمیں پچھا دیں گے اوکے گائز اس سے پہلے کے تین منٹ ہیں کوئی کوششن ہے کسی کا کوئی پوچھیں اچھا سوال ہے تو میں نے اپنے وائے کو پریکٹس کرنے کے لیے ہی یہ کمپنی کھولیے میرا وائے بہت سمپل ہے پاکستان میں صرف ایک مسئلہ میں نے دیکھا جو کہ مجھے سمجھ آگے ہر ایک کو اپنی اپنی سائنس سمجھ آگے کہ پاکستان جب بھی کوئی بولتا ہے اس کے پیچھے کوئی سبسٹینس نہیں ہوتا اور ہی کے ناٹ پرووی سٹیٹمنٹ اسے کہتے ہیں سبسٹینشیٹ جو کلیم کہ جو کلیم کر دیا ہے اس کے پیچھے کیا کیا دلیل ہے میں نے یہ کمپنی اس لیے کھولی تھی اور میرا وائے بہت نہیں تھا کہ اگر میں کرٹیکل ماس کے صرف 15 پرسنوں کرٹیکل کہتے ہیں کرٹیکل ماس سٹورنٹس کے بچوں کے اگر سٹینرڈ آف ٹھنکنگ ہوں سے وائے تک لے گیا ہونا پوری قوم کے لئے کافی ہیں سات عرب لوگ ہیں اس وقت دنیا میں سات عرب مر چکے ہیں سٹیٹسٹکلی اللہ تعالیٰ نے یہ چودہ عرب کے لیے صرف ایک لاکھ وائے کے بندے بھیجے کافی تھے نا جو پیغمبر تھے وہ صرف وائے کے لیے آتے تھے تو 15 پرسنٹ پاکستانی اور میں آگا آسان بابطہ ہوں صرف 3 پرسنٹ پاکستانی عورت اگر وائے کلیر کر لینا پوری قوم سٹیٹی ہو جائے گی ایک دفعہ اس کو پچھل لے گا میرا مقصد کیا ہے آپ کوئی بھی کہیں پہ بھی آپ کو دھوڑاتا ہے آپ دھوڑ جاتے سو مائے پرسنل وائے واس کہ میرے سامنے سامنے یاد رکھئے کہا پرپس پتا کرتا وائے لمبا ہو میرے مرنے سے پہلے پہلے میرا وائے پورا ہو گیا نا کوئی خاص وائے نہیں بنایا تھا سو سال پانچ سو سال ہزار سال کی پلاننگ کرنی پڑتی ہر بندے کو کہ میں نے اتنا کام کرنا ہے کہ میرے بعد آئے لوگ اس کو لے کے آگے چلیں کہیں آگے لے کے چلیں ایدی کا کام پورا ہوا ہے نہیں نہ ہوا اس کو پرداؤ میرے بس کی بات نہیں ہے کام پورا کرنا یہ چلتا رہے گا یہ کلیر پرپس ہی ہوتا ہے جو کہ ان سب چیزوں سے آپ کو مبرہ کر دیتا ہے جی کیا شئے ہوگا میری کمپنی کا پتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے یہ دیکھیں میری کمپنی کا لوگوں اتنا عرصہ یہ رہا ہے میں اتنا بڑا وائے کا بلیور تھا اور کرتوت میرے ہوا رہے تھے اچھا میں نے اٹھارہ جو تفیریں اس لیے آپ کو پتا کیوں دکھائیں ہیں اور وہ بچی کا انٹریویو تاکہ آپ کو پچھلے کوئی راکیٹ سائنس نہیں آبائے راکیٹ سائنس ہاؤ ہوتی ہے ہر چیز کا اپنا میکینکل سٹرکچر ہوتا ہے مشین کیسے بنی واشنگ مشین نہیں آپ نے استعمال کی خلاب وجہ ٹھیک کر سکتی ہیں ہاؤ والا بندہ آگے ٹھیک کرے گا کیسے کام کرتے ہی ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے بالکل اس طرح سے جو آپ کے سٹورنٹ لیول کی اوپر میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ انڈر ٹونٹی فائی کی انٹرپنیور ہیں ہاؤ کم دے گیٹ داد وائے کلیر اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے فاطمہ جنہ ہی بننا ہے پریکٹس سے بچپن سے ہوتی ہے پریکٹس سے لوگوں کی اور پھر بیس بائیس سال تک وہ محمد بن قاسم بن جاتا ہے یا فاطمہ جنہ بن جاتا ہے کیوں وہ مچوٹی کرتا ہے وائے کو شور میں چھوٹے چھوٹے وائے بنتے ہیں اس کے اتنے پیسے بنا لوں یہ کر لوں وائے ہے نا کہ میں یہ کام اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ کروڑ پر بنانا ہے تو وائے ٹھیک ہے مگر اس کروڑ پر کے بعد کیا کروگے لوگ وائے کی نا اس حیرت کو پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ میں آپ ریزرک کی بات کروں اور ہر سٹورنٹ ریزرک پر ہوتا ہے کہ یہ کروں گا تو یہ مل جائے گا یہ کروں گا یہ مل جائے گا یہ وائے نہیں ہے یہ وائے ہے what do you want to get I am asking why do you want to get this اگر یہ مل گیا تو what will you become what will happen because of you to other people or for yourself یہ آپ کی وائے ہے یہ اتنا آسان ہے مگر ہماری پریکٹس نہیں ہے اور پاکستانی خاتون کو ماحول نے سب سے زیادہ پریکٹس مدھا کیسی تھی دیئے سوچ بیٹا بیٹھ اور سوچ اور ہر وقت سوچ سوچ کے پاگل ہو یہ آپ کو ایسی چینل کو positively استعمال کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تو اور کوئی تنگی نہیں ہے مجھ جیسے بندہ پاکستان میں جب پلہ بڑا ہو تو اٹھانہ سال کے بعد آنکھ کھا جاتی ہے کہ بیٹا نکارہ لگ رہے ہو یا پڑھائی کرو یا نکری ٹھیک ہے so you have to understand you have the liberty to keep that maturity of purpose in اور کچھ بھی نہیں کرتی پاکستان کی خاتون so make sure she becomes the biggest entity in the universe and that's the mother of children جس کی وائے پکے کرنے ہیں آپ نے یہ نہ بھول جانا کہ آپ کا mission آگے کا ہے ٹھیک ہے so unless your why is clear your kids are gonna suffer اور یہی ہونا ہم آئے ساتھ اپنی fascination اپنے بچوں میں ٹرانسر کرتے ہیں میں بیکن ہاؤس نہیں جا سکا تو بچہ ضرور جائے گا مطلب میں نے اگر غلط کام نہیں کیا تو بچہ ضرور کرے گا ٹھیک ہے میں نے وہ اہلے کپڑے کبھی نہیں خرید سکتا تھا میں بچہ میری بیٹی پہنے گی یہ کپڑے یہ ہماری fascination یہ ہماری اس وقت کی who پی ایش ڈیز ہیں آپ نے why پی ایش ڈی اور یہ بتا رہا ہوں کو ایک چھے آٹھ مینے کے اندر انشاءاللہ آپ depression سے گزر کے دنیا کی superior ترین level کی مخلوق بننے کے قریب ہو جائیں گے اور وہ صرف دماغی ہوتے ہیں آپ نے ریس دیکھی کبھی چار بندے ریس لڑ رہے ہوں اور sprint آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ ٹانگوں کی میرا پہ ہارے جیت رہے ہوتے ہیں سب ایک جیسی ہوتے ہیں جس بندے کا دماغ strong ہوتا ہے وہ آگے جاتا ہے جس بندے کا دماغ بھی ہوتا ہے وہ physical بھانے ڈھونتا ہے پھر تھک گیا ہوں دیکھیں whoever is mentally more mature wins that physical race میں تو کہہ ہی آپ سے mental race کی بات نہ ہوں ہاتھ پہ کے تو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور کچھ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی کیا آگئی ہے آگئے یاد اکھئے گا پکائیں اس کو ٹھیک ہے بیک stretch کریں کہ میرا واہی کتنے سے کتنا آگے جائے دی دی آپ دونوں بول لیں کوئی بات واہی کا جس طرح میں کہتا آپ example دیے کہ کس طرح میں کیسا آپ کرتے ہیں جس طرح آپ کو کام کہہ رہے ہیں آپ ٹائم کو بھی بدا چاہ رہے ہیں آپ کو کام کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب جس طرح میں کرتے ہوں میں ڈرائن کرتے ہوں میں جتہی رہی ہوں میں وہ کرتے ہو کبھی نہیں کرتی چاہے کوئی بھی چیز مجھے نیو بنائیں گے اب میرا یہ سکیل ہے کہ مجھے آگئے اپنی سکلز آگے دینی ہے آگئے کسی طرح بھی میں نے اپنی ڈگری کو پیٹ کر کے آگئے میرے بڑھائی بڑھائی بھی سٹارٹ ہی ہے پارٹ ٹیم میں میں آگئے کلاسے جس طرح کی دینی ہے کہ جو ایکٹیوٹیز میرے اندر ہیں وہ ٹرانسفورنٹس کے اندر نہیں ہیں اور ایٹ وائس پر سکیل ہوتا ہے کہ کوئی نہ کی لائف کا سٹیج ایک ایسا ضرور آتا ہے کہ آپ کو کوئی کوئی نہ کوئی ٹیچر ایک ایسی ٹیچر آپ کو ڈگریٹ کر کے جس پر آپ کہتے ہیں کہ میں ان کو یہ بن کے نہیں کہوں گی اور جس طرح کی وہ ٹیچر ہے میں ان کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ بیٹھ رہے کبھی بھی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ غلط پر اچھا اس کے سامنے کرتے ہوتا سکتے ہیں کہ آپ دونوں کچھ کمپیرٹیز میں سے بیسٹ کیا ہے یا میرے نہیں یا آپ کا پھر وہ ان کی ازمشنز ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا وائیٹ اور ازرے کہ آپ ویڈیو کرے یہ آدھی بات آپ کی بلکل صحیح لائنگ پہ تھی دوسری میں میں آکے کنفیوز ہوں مگر آپ کو کلیر ہوگی یہ بات وائی کی ہاں بس ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو یہ اگر پچھل ریزلٹ کے آئے گا تو یہ وائی نہیں یہ پچھل ریزلٹ سے میں کیا بن جاؤں گا کیا فرق آئے گا اس سے پرسنیلٹی امپروو ہوگی لوگوں کو فائدہ ہوگا مجھے فائدہ ہوگا یہ وائی کی احسیت پھر جب آپ اوبجیکٹی میں نے آپ اگزیمپل کول سنٹری کیوں دیئے کہ ایک بندہ کھولنے کے لئے نوکری کر رہا ہے اس کا وائی کلیر تو اس کی نوکری میں امپروومنٹ آرہی ہے اگر مقصد آپ بڑھو آپ کی کریٹر بیلد کرتا ہے پھر آپ رکھتے نہیں موٹر پھر آپ لاہور ہی پوائنٹ پھر کہ آپ دوسرا کسی کسی تھا پھر آپ پھر اس پھر اگر آپ آپ جیلی آپ پھر آپ پھر چھوڑ آپ خرم آپ پھر کسی پھر آپ لیکن میں پھر ایک دیفنیشن پھارا کریئر کی ریفنیشن ہے اوثنٹی سٹی کی ریپیٹیشن اگر آپ کو آثنٹی سٹی کیلئے پر پارکٹیس کی ضرورت ہے تو یہ ہے ویڈیر دیسیل انٹیگریٹی ویڈیر آنٹیسٹی ٹھیک ہے اور کاریئر اور انٹیگریٹی جتنے بڑے لیڈر گزریں نا انہوں نے اپنے کیریئر کئی کئی دفعہ کئی کئی دفعہ لٹائیں میرے اپنے کولیگز ہیں میں خود آپ کے سامنے کھڑا ہوں جب میں نوکری چھوڑی تھی میرے گھر والے نوچنا شروع گئے تھے مجھے کہیں تو نے کر کے دیا ہے آؤٹ ہو گئے گے سائیکالوجی پر پڑھ کے پاگل ہو گئے یا پھر دوست جاروی الگ ہو گئے کہ یار تو نا اپنی طرف سے نا صحیح سمجھ رہے ہیں مگر بیسیکلی آپ نے اس کی دلائی ہوتی ہے یہ لے اور کافی معاشی اور معشرتی لیول کے اوپر پریشر آتا آپ کو بہت زیادہ کیونکہ آپ ایک خاص ایک مومنٹم میں چل رہتا ہے چانک آپ کا پیسہ نہ بند ہو رہتا ہے آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں ایسے لیول کے اوپر جب آپ جسیئیں لے چکے ہونا تو آپ کو سیٹسفیکشن مل رہی ہوتی ہے کہ شکر ہے جیسے وہ غزوہ حضاب ہو رہا تھا نا تو تیر چل رہے تھے بارش ہو رہی تھی تیروں کی تو ایک منافق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ یا تم لوگ تو کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے کہ کیسے ہو کسرہ کے درواز تم پر کھلیں گے میں تو یہاں سے سڑکنی کراس کر سک رہا ہوں اور تیرے چیرے میں مسکرات ہے حضرت علی نے کہا کہ تجھے یہ اسپائر میں ٹینشن ہو رہی ہے مجھے تو پہلے دن میں یقین آ رہا ہے کہ میں صحیح رستے پر چل رہا تھا میرے نہ میں اپنے آن کو منافق سمیٹھا تھا مسیبت آئی ہے تو پر چلائے کہ مقصد ٹھیک ہے اللہ تعالی نے کہا میں مسیبت سے ٹیسٹ کروں گا تم لوگوں کو ان کے تو وہ والے مقصد تھے ہیں جو پوری کائنات کو پکڑتے تھے وہ لوگ تو ہم تو پاکستان پکڑ لیں بڑی بات ہے اور یاد اکھنا جب تک آپ دنیا کے مقصدی نہ بنائیں گی پاکستان نہیں ٹھیک کر سکیں گے آپ یہ یاد اکھنا مقصد بڑا رکھیں گے اچھا یہ تعریف کلچر ہے نا پاکستان میں یہ بند کر یہ ہوتا پتا کیا ہر بندہ وائس ایک چان ہوں میں آتا کیا آپ بات کیے بھائی میں یہ سیکٹر جو ہے نا یہ کھڑا ہونا تعریف کرنا موہ پہ تعریف کر دینا یہ آپ کا آئی کیو بھی ڈراپ کر دیتا جس کی تعریف ہوئی ہوتی ہے اور اس کو پھر اچھا رہا اس کا پاسپورٹ لیتا واپس دے تو یہ شوق ہے اپنی تعریف پر سننے کا ابھی نوٹ کریں ہمارے جب سے میں چھار ساٹھ لاکھ بندے آئے تھے کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ تُو نے زیادہ بندے کٹھر کیے تھے اس سے وائی کیا کیا تعلق ہے تیری دیکھیں یہ کس دور میں چلے گئے ہیں سارے سو دل کے اندر وہ علی تعلی بجائیں دستے کہ دل کے اندر خون تئیس سے موو ہو تاکہ حققت عمل میں آئے میرا کام سوچ ٹرانسٹر کرنا ہے نا آپ نے اگر سوچ ٹرانسٹر ہو گئی ہمارا کام ہو گیا انشاءاللہ دس سال کے اندر اندر آپ لوگ اسی طرح کی پیرنٹیشن کی سلایڈ کی تصمیریں ہوں گی اور کوئی اور بول رہا ہوں گا آپ سے چھوٹی جونئرز کو کہ یہاں آپ کی اندر 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 ایک عجیب اگریب سے آیا تھا کوئی بول کے چلا گیا تھا دیکھ پر کیا کیا اس میں سمجھا گی بات اور کوئی سوال کسی کا تینکیو سو مچ گائیس تینکیو ایسا ایسا اندر کمین فرس تینکیو میں ایک ہی اور جاتے پر کہہ دوں ہم عاجے آہ 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 آگے اس لیتے کے لیے کہ کی طریقے سے سٹورنٹ کا سیکٹر نا واہ میں آ جائے اور دن بھی سٹیڈی کے فرق پڑھائے گا اگر جو اگر آپ کو آنے کے لئے اگر آپ کو یہ ریجسٹرہ اس سیشنے سے گوھے ہمارے میں سوشل میڈیا چینلیں تو آپ لوگوں کے قویسچن میں اس لئے کیونکہ سوشلیہ زیادہ پوچھیں آپ لوگوں کے سیشن کی وجہ سے لوگوں نے اسپیشلی گرلز کہ یہ تو اصلی باتیں کر رہی ہیں اصلے میں بھی ہو سکتا ہے کوئی کام ہو جائے پروف آف کانسپٹ ہوتا ہے نا لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے پہلے کارکے دکھاؤ پھر مانوں گی so we all need a proof of concept in our life so آپ لوگ ہیں وہ proof of concept اور ایک سٹیپ پیچھے رہ گئے آپ ٹھیک ہے ہماری کمپنی کی ایک کیمپین ہے ایس او ٹی سکول آف ٹیچرز جس میں ہم ٹیچرز کو ٹیچنگ کے دورانی ریٹنگ اچھی ہو ان کی تو ایس او ٹی سٹینر ٹھیک ہے اور انہوں کو پیسے دیں گے تاکہ پاکستانی خاتون اور مرد پہلا شوق رکھے ٹیچر بننے کا مقصد ٹیچر کی طرح اب یہ آخری ہے یہ ہماری قوم کی پستی کے ہو کلچر کا سب سے بڑا نقصان کہ استاد کو سب سے پیچھے کر دیا اور شاگیر سب سے آگے بھاگ رہے آپ اور اس لئے دوسرے بھاگ جاتے ہیں ہم کوشش یہ کریں سورس کورٹ میں کہ ہر بچہ کا مینے استاد دننا ہے تاکہ پیسوں کی ٹینشن ختم ہو جائے پیسے تو ہم دے رہے ہیں اس کو اور وہ تنخواہیں الگ لے رہا جہاں جہاں میں وہ ٹیچر ہے ٹھیک ہے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے